آپ دیکھیں کہ رمضان کا بہتر عمل کیا ہے جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے جو خطبہ دیا انشاءاللہ اس میں سے چیزوں کو ہم درمیان میں آپس میں شیئر کریں گے وہ جو خطبہ ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے جو رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے رسول خدا نے اس خطبے میں جب تو آپ بتائیں رسول ہے خاتم الانبیاء ہے یعنی رسالت ہے اور وہ بھی رسول خاتم ہے نہیں آسان نہیں ہے پہلے نبوت پھر رسالت پھر رسالت کے بعد پھر شاہب کتاب پھر علوالعظم پھر اس پہ بھی خاتم النبی یعنی بہت بڑا درجہ ہے یعنی بغیر وحی کے گفتگو نہیں ہے اور وحی پر ایک شخص اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ اس ماں کا بہترین عمل کیا ہے اور سوال کون کر رہا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوال پوچھنے والا کون ہے اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کیونکہ ہم بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو اس لیے ہماری زندگی میں موومنٹ نہیں ہے سوال پوچھ رہا والا یعنی وہ جو خود کائنات کا امام وہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے اس میں یہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں وہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا یعنی براہ محرمات سے برا برا تقوی کی لیٹسٹ دگری ہے تقوی سنتے تو ہم بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا ابھی کسی سے بھولتے تقوی کیا ہے تو اس کو دیفنیشن بھی دینا مشکل ہو جائے گی کیونکہ اصل میں ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن سم ٹائم ہم امپلیمنٹ کرنے مشکل ہوتا ہے تقوی بڑا سمپل ہے عمل مشکل ہے دیفنیشن سمپل ہے دیفنیشن کیا ہے یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا جسے خدا نے منع کیا ہے سمپل یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں وظیفہ دیں عرفان کا سیر و سلوک کا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جو اللہ نے علال کیا اس پر عمل کرو جو آرام کی چھوڑ دو کہ نہیں بس یہی کہنا کہ یہی کر لو یہی کر لو اور یہ آسان نہیں ہے یعنی میں اپنی زندگی میں میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اللہم عجل وليك الفراغ